اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے تو سونے سے پہلے آج کا سبق ہو جائے یہ میرے محصوف مجھے بڑے تنگ کر رہے ہیں میرے عزت مابنان علی صاحب ان کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا سئی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے صاف ستھرا لباس پہن کے سونا چاہیے وضو کر کے سونا چاہیے اپنی جگہ جہاں پر آپ سونے لگیں وہ آپ اچھی طرح سے جھاڑ لیں چھٹک لیں اور اس کے لیٹنے پہ آپ نے تلاوت فرمانی ہے صورت فلق اور صورت و ناس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ہاتھوں پر ان دو صورتوں کی تلاوت فرما کے دم کرتے اور وہ ہاتھ جہاں طلق آپ کا جاتا وہاں طلق آپ اپنے پورے جسم پر پھیڑتے اور اس کے ساتھ سونے کی دعا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے صورت بکرہ کی آخری دو آیات کریمہ کی تلاوت فرمائیں اس رات اللہ رب العزت آپ کو تمام تر شایطینی اناصر سے جادو سے وسوسوں سے حسد سے ہر قسم کے شایطینی عوامل سے اللہ آپ کو اپنی حفظ آمان میں رکھتا ہے تو آپ نے بھی اس چیز پر امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور بالخصوص سونے سے پہلے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں نماز فجر کے لئے ضرور جگانا اور آپ یقین مانیں میرا تو یہ تجربہ ہے جب دعا مانگ کے سوئے نا تو آپ کا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو علارم لگانے کی ضرورت ہے آپ بینہ علارم کے ہی ضرور جاگ جائیں گے یہ اللہ رب العزت کے سپورٹ ذمہ ہو جاتا ہے وہ ہمیں ضرور جگاتا ہے تو اپنا بہت